محبیث شادم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ بغیر کسی ربط کے بات کی یہ شلیئے کے وقت تھوڑا رہ گیا ہے لوگ صرف مولوی سردار کہہ کر گزر جاتے ہیں کیا؟ حالانکہ مولوی ناملی کی چھوٹے بات نہیں ہے مولوی پہلے کہ مولوی ڈگری ہوتی تھی جیسے عربی فازن مولوی فازن پنجاب یونیورسٹی سے بقاعدہ ایک سیٹیفکیٹ ملتا تھا مگر بڑی سادش کے تحت اس لفظ کو بدنام کیا گیا مولوی ہے مولا سے مولا سے اس میں فیصل آباد سے فیصل آبادی اویس سے اویسی قادر سے قادری چشت سے چشتی مولا سے مولوی مولوی اسے کہتی ہیں جو مولا کی خبر رکھتا ہو جو مولا کی خبر رکھتا ہو بس آج ایک ریڑی والا ہو جارو دینے والا ہو گلی میں داری رکھ لے تو ہم اس کو مخاطب کرتے ہیں جب اس کا نام نہ آتا ہو مولوی ہم نے تو اسے بدنام کر دیا ارے لوگ مولوی سردار کہکے کہ یہ باقی چھوٹے مولوی وہ بڑے مولوی تھے ارے مولانا سردار رحمت رحمت اللہ علیہ کہ اس نے مولوی سردار کہکے عام عالم نہ سمجھنا عام محقق نہ سمجھنا ارے وہ عشق رسول میں وہ مجھے ہوئے تھے کہ بارگاہ مصطفیٰ کے حضوری تھے حضوری بارگاہ مصطفیٰ کے بولیے حضوری تھے کبلا مولانا جلال الدین امجدی وہ لکھتے ہیں کہ میں ساتھ تھا مولانا حسن علی رزوی اور مولانا محمد حنیف صاحب فیصل آباد والے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے ہم جہانیاں سے میلسی جا رہے تھے جہانیاں سے بس خراب ہو گئی وہاں کوئی پل آتا ہے ڈھمکی جو لوگ ادھر گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے میلسی سے پہلے جہانیاں سے میلسی جائیں تو راستے میں ڈھمکی یا ڈھمکی کوئی پل آتا ہے کہ وہاں پہ بس خراب ہو گئی تو ہم سارے اتر آئے اور بھی لوگ اتر آئے جلال الدین امجدی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا رمال بشایہ محدیس یادم رحمت اللہ علیہ بیٹھ گئے آپ کی جب نظر اٹھی دور تو دیکھا ایک جاٹ جاٹ کھیتوں میں حل چلا رہا ہے کھیتوں میں حل چلا رہا ہے حضور قبلہ سیدی محدیس یادم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ لے فرمانے لگے وہ جو جاٹ کھیتوں میں حل چلا رہا ہے یہ بارگاہ مصطفیٰ کا حضوری ہے اقبال اسی لئے کہتے ہیں خاک ساران جہارہ بہکارت منے گر توچے دانی کے دری گرد سوارے باشد اقبال کہتے ہیں خاک ساران جہارہ بہکارت منے گر ارے پھٹے پرانے کپڑے والوں کو حکارت کی نکاح سے نہ دیکھا کر توچے دانی توکیا جانے کے دری گرد سوارے باشد باد اکات گرد و گبار میں اٹا ہوا کیا اللہ کا ولی بھی ہوتا اور حدیث پاک بھی ہے ربا اشعصہ اغبارہ مدفو ام بالعبوابی لو اقسم اللہ بررہ فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے داری کے بال سر کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے اغبارہ گرد علود ہوں گے مدفو ام بالعبوابی اگر کسی کے دروازے پہ چلے جائیں لوگ اسے اپنے دروازے پہ کھڑا ہونے نہیں دیتے جڑک دیتے ہیں بابا چل پرہ چلے جا فرمایا لو اقسمہ اگر وہ قسم کھالے لا بررہ اللہ پوری کر دیتا وہ جاٹ کھیتوں میں ہر چلانے والا محدیس شعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مبارگاہ مصطفیٰ کا حضوری ہے میں نے خود دیکھا ہے آقا کی کشہی میں ہوتا ہے مولانا جلال امجدی کھاریاں والے وہ کہتے ہیں اتنی بات ہوئی تو ہم نے کیا دیکھا وہیں سے جاٹ نے ادھر دیکھا جاٹ نے القلب بن القلب دلوں کے دلوں سے راہ ہوتی ہے فرماتے ہیں ادھر دیکھا تو اس نے حل چھوڑ دیا اور سیدھا چل کے محدیس شعظم پاکستان کے قدموں میں آکے گرا اس نے کہا عرض کیا حضور میرا تو پردہ فاش کر دیا ہے اپنا بھی بتائیں آپ مجھ سے پہلے وہاں موجود ہوتے ہیں ویسے بھی آقا کے حضوری اگر کوئی بندہ ہو میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا جب میں وہاں پہنچوں گا میں تو دیکھوں گا کون کون وہاں ہے محدیس شعظم وہاں پہنچے جاتے ہیں تو سرمایا اور اتنا آپ کا تقویٰ تھا میرے والد اگرامی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ محدیس شعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کی بینس کو ایک طالب علم مدرسے کا روٹیاں نہیں ہوتی سوک جاتی ہیں وہ ٹکڑوں میں بھیج دیتے ہیں ایک طالب علم نے کہتے میں نے خود دیکھا محدیس شعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدرسے کے طالب علم آپ کی بینس کو مدرسے کے ٹکڑے کھلا رہا تھا آپ تشریف لے آئے فرمایا مولانا کیا کرتے ہیں حضور ٹکڑا تھا میں نے کہا زائے چلے جائے گا آپ کی بینس کو کھلا دوں فرمایا مولانا مدرسے کے ٹکڑوں کا حق مدرسے کے طلبہ کہے نہ کہ سردار حمد کی بینس کا ہے یہ تھا ان کا تقویٰ یہ تھا ان کا ورہ یہ تھا ان کا کمال ان کی کمال پرہزگاری ارے مقام ایسے نہیں ملتے لوگ ایسے دیوانے نہیں ہوتے اور نبی پاک کی کشہریوں میں ایسے ہی حاضری نہیں ہو جاتی جب تقویٰ کا کامل میار مل جائے تو پھر یہ مقام ملتا ہے اور عشق مصطفیٰ آپ کا اتنا تھا آپ جب حج کرنے گئے تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے آپ نے اپنے بال کٹائے اور ناخن ترشوائے اور اس کو ایک پوٹلی میں باندھا اور مواجہ شریف پہ حاضر ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عارضو تو بڑی تھی کہ مدینہ طیبہ میں موت آئے آقا وہ تو نہیں آئی اب یہی اپنے جسم کا حصہ دفن کر کے جا رہا اب یہی حصہ اپنے جسم کا بول یہ دفن کر کے جا رہا ہوں میرے بالے دے گرامی فرماتے ہیں جب محدیس شاہدوں کا وصال ہوا کہتے ہیں میں نے خود دیکھا آپ کی بینس رو رہی تھی آپ کی بینس کو اگر کوئی کہے یہ سنی بھی بڑے عجیب عقیدت مہند ہے بتاؤ کسی بندے کے مرنے پہ جانور بھی کبھی رویا ہے کوئی کہہ سکتا ہے حدیث پاک ہے شیخ شہاب الدین سوہروردی عراقی نے اس حدیث کو عوارف المعارف میں بھی نکل کیا ہے کہ جس زمین پہ جس زمین کے ٹکڑے پہ بندہ نماز پڑھتا ہے ہمیں حکم ہے نا گھر میں بھی ہمیں اپنی چھوٹی تھی مسجد بنا لے ہے نا ہمیں حکم فرمائے وہ بندہ اللہ کا جس مقام پہ نماز پڑھتا ہے اللہ کی ضربیں لگاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا روتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ اس کی بخشت فرما دے حدیث پاک میں تو یہ زمین روتی ہے تو بتاؤ جانورت بھی جاندار ہیں حضور قبلہ سیدی محدیس یادم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہم پر بڑا احسان ہے ہم پر بڑا بولیے احسان ہے انہوں نے ہمارے دلوں میں عشق رسول کی آپ یاری کی ہے ہمارے دلوں میں عشق رسول کی باتیں تو آپ کی بڑی ہیں وقت نہیں عشق رسول کی آپ یاری کی حقیقت بات ہے ہمارے بڑوں کو انہوں نے لکمہ لکمہ عشق مصطفیٰ کا دیا اور آج جو جوت پاکستان میں جگہ ہوئی ہے یہ محدیس یادم پاکستان کا فیضان ہے